اسلام علیکم اسپائرنس دسٹری آف ایو ایس ای کی آوٹلین ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے پروگریسیو ایرا اینڈ ری فارمز آف تھیوڈر روز ویلٹ اینڈ ویٹرو ویلسل ٹھیک ہے اس ٹاپک میں جو اہم پوائنٹس ہوں گے ہم ڈسکس کریں گے پیشرفت کے دور کا تاریخ کی پسے منظر دسکس کریں گے پیشرفت کے دور کا آغاز کب ہوا اور اس کا پسے منظر کیا تھا اور اس دور میں عوامی رد عمل کی نیچر کیا تھی اور تھیوڈر روز ویلٹ کی اصلاحات ہم ڈسکس کریں گے جو کہ 1901 to 1909 تھیوڈر روز ویلٹ کے سب سے اہم اصلاحات کیا تھیں روز ویلٹ کی اہم اصلاحات میں اجارت داریوں کا خاتمہ تھا اس کے علاوہ اجارت داریوں کے خلاف روز ویلٹ نے اقدامات کیا کیا تھے اور ویڈور ویلسن کی اصلاحات جو کہ 1913 to 1921 تھی فیڈور ویلسن کی صلاحات کا بنیادی مقصد بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ فیڈرل کے بعد ہم جو ہے وہ فیڈرل ریسرور ایکٹ کی اہمیت کو بھی دیکھیں گے کہ پیشرف کی صلاحات کا اثر بھی ڈسکس کریں گے کہ پیشرف کے دور کے صلاحات کا سیاسی اثر کیا تھا ٹھیک ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پیشرف کے دور کی صلاحات نے سماجی انصاف کیا پر کیا اثر ڈالا دن پیشرف کے دور ایک ایک دور تھا جو سنتی انقلاب اور شہری نویت کی تبدیلیوں اس کے علاوہ جو ہے وہ سرمایہ داری کے زیادہ رویوں کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا ٹھیک ہے پھر اس دور کے اہم رہنموں کی اگر ہم بات کریں تو ان میں تھیوڑا روز ویلیٹ تھے ویڈور ویلسن شامل تھے جن کی صلاحات نے امریکی معاشرت اور حکملانی کو بہتر بنانے کی کوشش کی ٹھیک ہے تو انڈرسٹیننگ دا پروگریسی ایرا اسپلوشن فار اسپائرنس ان پاکستان اس پروائرنس ان سارس انڈومیٹک دیموکریٹک گورننس ان سوشل جیسٹس انہا ایولوشن او پبلک پالیسی ٹھیک ہے کہ ان تمام پروگریسیو ایرا کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ یہ بل اقوام حکمرانی سماجی انصاف اور اوہی پالیسی کی ترقی کے بارے میں جو ہے وہ بصیرت دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہسٹریکل کونٹیکس ہم دیکھتے ہیں اس پروگریسیو ایرا کا اس کے تاریخ پاس منظر کیا ہے انڈسٹیرائزیشن اور اربنیزیشن سنتی انقلاب اور شہری نویت کی تبدیلی سو نیٹین سنچری کی آخر میں امریکہ میں سنتی ترقی نے جو ہے وہ شہری نویت کو شہری نیچر کی تبدیلیوں اور اس کے علاوہ پور ورکنگ کنڈیشن خراب کام کے حالات اور جو سوشل انیکوالیٹی ان کو جنم دیا تھا تو رائز آف دا کورپوریشنز ان منوپلیز یعنی بڑی کمپنیوں اور اجارہ داریوں کی ابھتی ہوئی قوت نے دولت اور طاقت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کر دیا پبلک ریسپونس پھر عوامی ردیعمل اس کے اوپر کیا تھا ان چیلنجز کے جواب میں ایک اصلاحی تحریک عبری تھی ٹھیک ہے جو ساماجی انصاف اقتصادی برابری اور سیاسی جواب دہی کے لیے جو ہے وہ اس کی وقالت کر رہی تھی سو اس میں ایکٹیویسٹ انٹیلیکچولز پولیٹیشن سوٹو اڈریس ایشو سچ اس کے اندر جو کارکنان تھے دانشوار تھے وہ سیاست سردان تھے انہوں نے محنت کے حقوق خواتین کے راہدائی اور حکومت میں کرپشن جیسے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ہے تھیوڈر روزویلڈ ریفارمز نائنٹین جیروان تو تھیوڈر روزویلڈ کے کونسی اہم اصلاحات تھیں روزویلڈ امریکہ کے جو ہے وہ ٹوینڈی سکس صدر کو پیشرفت کی تحریک کا ایک اہم رینوما سمجھا جاتا ہے ان کی تضامین یعنی کہ اصلاحاتی جو صوبے تھے ان کے اوپر انہوں نے توجہ دی اجار اداری کو انہوں نے خاتمہ کیا یعنی کہ روزویلڈ نے اجار اداریوں اور اس کے علاوہ بڑی کمپنیوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا انہوں نے یقین دلایا کہ بڑی کمپنیاں عوام مفاد کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ شرمنٹ انٹی ٹرسٹ ایکٹ کا استعمال کر کے طاقتور کمپنیوں کو توڑ دیا گیا جن میں نوردرن سیکیورٹیز کمپنی شامل کے اور جو کہ ایک بڑے یعنی ریلوے اجار اداری کرتے تھے ریل روڈ اس کے بعد ریگولیشنز اف ڈا ریل روڈ پھر جو ہے وہ ریگولیشنز کی کہیں ایکٹ آیا نائٹین زیرو تھی اور اس کے علاوہ ہیپ برن ایکٹ تھا نائٹین زیرو سکس کا تو اس کو ریلوے سنت کو منظم کرنے کے لئے ان دونوں ایکٹ کو منظور کیا گیا ٹھیک ہے پھر جس کے تحت جو ریلوے کمپنی ہیں تھی ان کے لئے منتخف سارفین کو جو ہے وہ ریات دینا اگر کنوں نے قرار دیا گیا اور زیادہ سے زیادہ اس کے لئے اس کی قیمت اس کی ریٹس جو ہے تائے کیا گیا اور اس کے بعد ہے کنزیومر پروٹیکشن تو سارفین کی حفاظت کیسے کی گئی تو اس کے اندر جو پیور فوڈ اور ڈرگ ایکٹ تھا نائٹین زیرو سکس کا اور اس کے علاوہ میٹ انسپیکشن ایکٹ نائٹین زیرو سکس تو یہ سارفین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے قائم کی جائے تھے ٹھیک ہے تو اس کا مقصد کیا تھا کہ کھانے کی سنت میں جو غیر صحیحی حالات ہیں ان کی خلاف جو عوامی جنہیں کہ حالات ہیں جو عوامی احتجاج ہے اس کا جواب دینا تھا خاصت پر جو آپٹن جنہیں کہ اس کے اندر جو تھے آپٹن سینکلیر نوبل ڈی جنگل تو اس طرح سے ان کے جو ایسے حالات تھے جو کہ جنہیں کہ غیر صحیحی حالات کے خلاف عوامی احتجاج کا جواب دینا ضروری تھا خاص طرح پر اپٹن سینکلیر کی نوبل ڈی جنگل کے ذریعے پھر اس کے بعد کنزرویشن کی آکھیں گئیں روز ویلٹ کے دور میں تو روز ویلٹ نے محفوظ محفوظات کی کوشش کیوں کی ہمیت کی کنزرویشن ایفرٹس کی انہوں نے ہمیت کی قومی پارک اس کے علاوہ جو ہے فورسٹ اور اس کے علاوہ جو یعنی کہ جہادگاریں تھیں وہ قائم کی انہوں نے قدرتی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کے اوپر بھی یقین رکھا اور اس کے لئے جنیٹی سٹیٹس فورسٹ سرویس کی قیامیں بھی اہم کی دار ادا کیا دن اس کے بعد لیورڈ رائٹس ہیں تو روز ویلٹ نے محنت کے جو تنظار تھے ان میں بہت افعال کے دار ادا کیا خاص طرح پر نینٹین زیرو ٹو کے کوئلے کی ہردال میں سالسن کی اور کارکنوں کی حقوق جو کہ محنت کے مسائل میں حکومت کے مداخلت کے اتنائے دور کا آغاز دیتا ہے اس کے بعد ہم ویڈر ویلسن کے جو ہے وہ ویڈر ویلسن ریفارمز دیکھتے ہیں جو کہ نینٹین تھرٹین تو نینٹین ٹوئنٹی وان تو ان کے دور میں انہوں نے کیا اصلاحات کی تھی تو ویڈر ویلسن کے اصلاحات گیا تھی یہ امریکہ کے جو ہے وہ اٹھائیس میں صدر تھے انہوں نے اقتصادی اور سماجی اصلاحات کے اوپر توجہ دیتی اور پیش رفت کے جنڈے کو بھی جاری رکھا اور اس کے بعد ہے نیو فریڈم تو ویلسن کا جو اصلاحاتی یعنی کہ ایک ویڈن تھا نیو فریڈم کے نام سے یہ جانا جاتا ہے اور جو اجارہ داریوں کے خاتمے کے ذریعے جو ہے ازار مارکیٹس کے مقابل ایک حسنا فضائی کرنے کا حدف رکھتا تھا تو ہز ایڈمیسٹریشن ان کی تظامیہ نے ترقی پسند ٹیک اور بینکنگ اصلاحات کے ذریعے اقتصادی ادم اصلاحات کو حل کرنے کی کوشش گئی ٹھیک ہے نیکس ہم اپنے پوائنٹ اسکرز کرتے ہیں فیڈرل ریزارو ایک جو کہ نینٹین تھرٹین میں ہوا تو یہ قانون فیڈرل جو ہے یعنی کہ ریزارو سسٹم کے قیام کی وجہ بنا تھا جو مالیاتی پالیسی کو منظم کرنے اور اس کے علاوہ معیشت کو مستقم کرنے اور ایک محفول زیادہ جو ہے وہ فلیکسیبال فائننشنل سسٹم فراہم کرنے کے لئے بنایا گیا تھا اس کے بعد فیڈرل ٹریڈ کمیشن ایف ٹی ایسی اسٹیبلشت ان نائنٹین فورٹین سو دا ایف ٹی سی واس کرییٹی ٹو پریونٹ آنفیر بزنس پریکٹیسی ان پرموٹ کنزیومر پریکشنی ٹیم تو انشور کمپیٹیشن ان پریونٹ مونو پولیسٹک پریکٹیسی تو نائنٹین فورٹین میں قائم ہونے والے ایف ٹی سی غیر مصفانہ کاروباری صدیقوں کی روک تھام کے لئے اور سارفین کی فاظت کو پروک دینے کے لئے بنایا جیا تھا ٹھیک ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ اس مسابقت کو یقینی بنانا اور اجارہ داریوں کے روئیوں کو روکا جانا تھا اس کے بعد کیلٹن انٹی ٹرسٹ ایکٹ آیا نائنٹین فورٹین تھا تو اس قانون نے سابقا انٹی ٹرسٹ قوانین کو مضبوط کیا ٹھیک ہے خاص طرح پر انہوں کے مخصوص طریقوں کی مومنت کی جو مسابقت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور مزدور یونین اور ذرائی جو تنظیمے سے ان کو اجارہ داریوں کے ذر پر مقدمہ چلانے سے جو ہے وہ استرسنہ دیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوشل ریفارم کی تو سماجی اصلاحات کیا کی گئی تھی ویلسن سپورٹی ڈا کیٹنگ اون چائل لیبر ایکٹ نائنٹین سکسین ویچ اصور ٹو ریگولیٹل لیبر چائل لیبر آلہو ایٹ واسا لیٹر ڈیکلیرڈ انکانسٹیشنل بیدہ سپریم کورٹ تو جنہی کے اون چائل لیبر ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا تھا کیٹنگ اون چائل لیبر ایکٹ نائنٹین سکسین کے اندر اس کی حمایت کی گئی ویلسن نے اس کی حمایت کی جس نے بچوں کے کام کو منظم کرنے کی کوشش کی حالانکہ یہ بعد میں سپریم کورٹ نے غیر عینی قرار دے دیا پھر انہوں نے خواتین کے جو ہے وہ حق کے رہدائی کی وقالت بھی کی جو کہ نائنٹین امینڈمنٹ کی طرف وجہنی کے لے گئی تھی جس نے نائنٹین ٹوئنٹی میں خواتین کو ووٹ دینے کا حق دیا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں امپیکٹ آف دا پروگرس ری فارمز کو کہ پیش رفت کی اصلاحات کا اثر کیا ہوا پولیٹیکل ری فارمز بھی ڈسکس کریں گے اور ایکونمک ریگولیشنز اور سوشل جسٹس کے بات کریں گے تو سیاسی اصلاحات کیا کی گئی پروگریسیو ایرا کا جو دور تھا وہ شیریف کی سیاسی شمولت میں اضافت کرنے کی وجہ بنا جس میں براہ راست جو ہے وہ پرائمری اس کے علاوہ جو ہے اقدام اور ریفرینڈم کے عمل اور امریکی سینیٹرز کے براہ راست انتخابات جو کہ سیونٹین امینڈمنٹ کے اندر یعنی شامل تھے اس کے بعد ایکونمک ریگولیشنز کیا تھے اس کے اندر اقتصادی تنظیم جو تنظیم بنائی گئی تو اصلاحات نے کاروباری تاریخوں کے حکومتی تنظیم کی ایک بنیاد قائم کی جو کہ سارفین کی فاضدت اور منصفانہ مسابقت کو یقینی بناتی ہے اور اس کے بعد سماجی انصاف تھا کہ اس دور نے مستقبل کی شہر حقوق کی تحریکوں اور اس کے علاوہ سماجی اصلاحات کی بنیاد رکھی جس نے امریکی معاشرت میں ادھا مصابات اور نائنصافی کے مسائل کو حل کیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس طرح سی کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کو پروگریسی بیرہ کو کہ پروگریسی بیرہ کا جو دور تھا اندور تھا وہ امریکی تاریخ کا ایک انقلابی دور تھا ٹھیک ہے ٹرانسپارمیٹیف بیرٹا امریکن حصنی کا سو دیڈی سوڈ ٹو ریسٹی پائی دا ایل آف ان انڈرسٹیلزیشن ہے فوس طرح مور اکیٹیوال سوسائٹی جس نے سنت انقلاب کے نقصانات کو درست کرنے میں اور ایک زیادہ منصفانہ معاشرت کو پروگ دینے کی کوشش کی تھیوڈر روزویلٹ اور ویڈور ویلسن کی اصلاحات اندور کے سماجی انصاف اقتصادی انصاف اور جمہوری جو حکمرانی ہے اس کی عظم کی آکاسی تاتی ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہم نے دیکھا کہ حکمرانی کی پیٹیت دیا ہیں یا سماجی تبدیلی ہیں ان میں قیادت کے قیدار ہیں یا معاشرت میں کے اندر برابطی انصاف کے لئے جاری کوششن کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ نیسیس تھی ہے تو ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں سمرائز کرتے ہیں جو ہم نے آج کے طرح میں اہم پوائنٹ دسکس کی ہیں کہ وہ کون سے تھے پیش رفت کے دور کا تاریخی پسے منظر ہم نے دسکس کیا کہ پیش رفت کے دور کا یعنی پرگریسی ویرہ کا آغاز کاب ہوا اور اس کا پسے منظر کیا تھا تو پرگریسی ویرہ کا دور تقریباً ہیٹین نائنٹی سے نائنٹین ٹوئنٹی تک جا رہے تھا اور اس کا آغاز سنتی انقلاب شہری نویت کی تبدیلیوں اور سرمایہ داری کے نقصانات کے خلاف عوامی رد عمل کے نتیجے میں ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دوسرا پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ اس دور میں عوامی جو تھے عوامی رد عمل ان کی نویت کیا تھے تو اس دور میں عوامی رد عمل اصلاحی تحریکوں کی شکل میں تھا جو سماجی انصاف اقتصادی برابری اور سیاسی جواب دے کی حصول کی کوشش کھا رہی تھی توڑا روزویلٹ کی اصلاحات کو ام نے ڈسکس کیا جو کہ نائنٹین ڈیرو ون سے نائنٹین ڈیرو نائن تک کی گئے کہ توڑا روزویلٹ کی سب سے اہم اصلاحات کیا تھی روزویلٹ کی اہم اصلاحات میں اجارہ داریوں کا خاتمہ تھا ریلوے کی تنظیم تھی سارپین کی حاضر تھی اور اس کے علاوہ پریزرویشن کے اسٹیبلیشمنٹ تھی اور اس کے علاوہ محنت کی حقوق کی وقالت بھی شاندل تھی اجارہ داریوں کے خلاف روزویلٹ نے اقدامات کیا تھے روزویلٹ نے جو ہے وہ شرمن اینٹی ٹرسٹ ایک کا استعمال کیا تھا تاکہ طاقت پر کمپنی کو توڑنے کے لیے یہ اقدام کیا انہوں نے جیس سے نوردرن سیکیورٹی کمپنی کو توڑا گیا پھر اس کے بعد بیڈرور ویلسن کی صلاحات کو ہم نے دیسکس کیا نیٹین ٹرٹین ٹو نیٹین ٹوئنڈی ون اس میں ہم نے دیکھا کہ ویلسن کی صلاحات کا بنیادی مقصد کیا تھا تو ویلسن کی صلاحات کے بنیادی مقصد اقتصادی ادہ مساوات کو دور کرنا تھا ازاد مارکیٹس کے مقابلے میں فروغ دینا تھا جسے نیو فریڈم کہا جاتا ہے پھر فیڈر ریزارو ایکٹ کی اہمیت کو ہم نے دیسکس کیا کہ فیڈر ریزارو ایکٹ نے مرکزی بینکنگ کے اندر یعنی کہ کیا کس طرح سے قدار ادا کیا اس کی کیا امیت ہے تو مرکزی بینک نظام قائم ہوا جو مالیاتی پالیسی کو منظم کرنے کے لیے محشت کو مستقم کرنے کے لیے اور ایک محفوظ مالی نظام فرام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کے بعد ہم نے اس پرگریسی ویرہ کے یعنی کہ جو کی گئی تھی دور کے میں اس کے اثر کو ڈسکس کیا کہ پیش پیش رفت کے دور کے اصلاحات کا سیاسی اثر کیا تھا تو پرگریسی بینک کے اصلاحات نے شہروں کی شمولیت کو بہایا جس میں استعمال اور اس کے علاوہ سینیٹرز کے انتخابات بھی پیش کے دور جنہ پرگریسی ویرہ کے اصلاحات نے سماجیانصاف کی تو پیش رفت کے دور میں مستقبل کے شہریحقوق کی تحریکوں اور شیاء بنیاد رکھی جس نے اہدی مساوات اور ناانصافی کے کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کی خاکہ اس کے بعد ہم نے کے لیے بیشرفت کے دور کا جائزہ ہے جو بیشرفت کا دور امریکی تاریخہ اہم اور انقلابی دور تھا جس میں سماجی انصاف اقتصادی اور انصاف اور اس کے علاوہ جمبوری حکمرانی کی کوششیں کی گئیں تو یہ دور جو تھا یہ تھیوڈر روز ویلٹ اور ویڈور ویلسن کی اصلاحات کی اقاسی کرتا ہے سو آج کی ہمارا ٹاپک تھا پرگریسیو ایرک کا پیر جو کہ تین نائنٹی سے نائنٹین ٹوینٹی تک تھا تو اس ٹوپک گری 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 اگر آپ کو کوئی پیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن ان پوچھ سکتے ہیں تھینکو فار واشنگ اور ویڈیو ایفیو لائک اور ویڈیو لائک شیئر ان سبسٹرائب اور چینل